تو سٹوڈنٹس یہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یہ ہے بڑائیزی یہ دیکھیں نونسارل کم اندہ کا مطلب یہ کہ اس کی تعریف کرنا دیکھیں مثال کے طور پر میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا نام لیتا ہوں تو اس سے پیچھے اس کو تعریف کے طور پر کوئی لفظ لکھنا جیسے میں مثال کے طور پر میں یہ بولوں کہ آسان کتاب آسان بک تو بک ایک ناؤن ہے نا ایک چیز کا نام ہے تو اس کے پیچھے آسان جو میں نے لکھ لیا تو اب اس بک کی تعریف ہو رہی ہے اس سے پیچھے کہ یہ بک ہے ہاں یہ آسان ہے مزے دار کھانا مزے دار کھانا تو ایک نون ہے اس کے پیچھے میں مزے دار لگا لوں یا جو ہے دلیشیس لگا لوں یا اس کا اپوزٹ لگا لیں کہ بے ذائقہ کھانا مزے دار کھانا یا بے ذائقہ کھانا مزے دار کھانا میں کھانا کی تعریف کیا ہو رہی ہے کہ یہ بہت مزے دار ہے بے ذائقہ کھانا میں کھانا کی تعریف کیا رہی ہے کہ یہ کھانا مزیدار نہیں ہے تو کسی بھی ناؤن کی جب آپ تعریف کرتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی یعنی ہے لمبا آدمی چھوٹا آدمی موٹا آدمی اس میں لمبا چھوٹا موٹا یہ اس کی ناؤن کی دیفینیشن ہو رہی ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ کس طرح یہ جو ناؤن آ رہا ہے یہ اس کی اندر کیا خصوصی آتی ہے اس کی کیا صفت ہے ایڈجیکٹیو اس کی صفت بیان کرنا ٹھیک ہے تو یہ صفت بیان کرنے کے لیے کوریا میں کسی بھی ایڈجیکٹیو اس میں جو طرح سی بات ہے کہ ایڈجیکٹیو کے ساتھ صفت ہوتی ہے صفت ایڈجیکٹیو کو بولتے ہیں ہیوں گیوں صاحب تو صفت کسی بھی ناؤن کی جب بیان کرنی ہو تو اس کے ساتھ نن یا نیون لگتا ہے اور اگر اتا ہوتا آجائے تو نن لگتا ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ والی ایکزمپل کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہمارے رہ گئی تھی میں دوبرا کرتا ہوں یہ خنچو ہے ماشینن شکتانگی اپسویو کیا اس خنچو اس علاقے میں آس پاس میں ماشینن مزے دار شکتانگی اپسویو لذیذ کھانو والا کوئی شکتانگ نہیں ہے تو اس میں شکتانگ جو ہے وہ ایک ناؤن ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ لذیذ کھانے ماشینن مزے دار کھانو والا کوئی وڈل نہیں ہے تو یہاں پہ چونکہ اتا لگ گیا تو نہ تو نیون لگے گا نہ ان لگے گا یہ دیکھیں ان بھی نہیں لگے گا اور نیون بھی نہیں لگ گیا بلکہ یہاں پہ انہوں نے لکھا تو اس طرح اتا اور اپتا آجائے تو اس طرح خالی نن لگتا ہے تو کسی بھی چیز کی آپ جب تعریف کرتے ہیں تو اس سے پیچھے اس کو ایڈجیکٹیف لگانا پڑتا ہے صفت لگانا ہی پڑتی ہے تو اورین زبان میں صفت کو لگانے کے لیے ایڈجیکٹیف کو لگانے کے لیے ہمیں جو ہے نیون یا ان یا نن کا استعمال کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی مزیدار ہوتل نہیں ہے سول شکتانگے کھابوسے ہو سول شکتانگے کسی ہوتل کا نام ہے سول شکتانگ کھابوسے ہو وہاں پہ جا کے دیکھئے پھلک ہوگی گا جو پھلک ہوگی ہے بار بی کیوں ہے آجو ماشید سوئے ہو بہت مزیدار ہے بہت مزیدار ہے تو یہ نیون ہو یا ان ہو یا پھر اتا اور اپتا کے ساتھ نن ہو یہ کسی بھی ایڈجیکٹیف کے ساتھ لگتا ہے یعنی جب ہم کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں کسی ناؤن کی صفت کسی ناؤن کی ہوتی ہے نا خوبصورت لڑکی تو اس میں لڑکی جو ہے وہ ایک ناؤن ہے اس کے پیچے ہم نے خوبصورت لگا لیا اردو میں تو ہم خوبصورت ہی لگاتے نا لیکن کوریا والے خوبصورت کے لیے کوریا والے کیا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں یہ پودا یہ پودا استعمال کرتا ہے نا یہ پودا اب میں اگر 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 بولنا چاہوں خوبصورت لڑکی تو یہ پودا یوجہ یوجہ اورت کو بولتے ہیں مثال کے طور پر یہ پودا یوجہ تو نہیں بول سکتے نا دا ویسے بھی ہمیں اٹھانے پڑتا ہے یہ پودا بچ گیا یہ پودا یوجہ بھی نہیں بول سکتے ٹھیک ہے مطلب کوئی چیز ایسی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس عورت کو ڈیفائن کریں کیسے ڈیفائن کریں گے اس کے ساتھ ہمیں اگر پھاچھم نہیں ہے تو نیچے جو ہے اس طرح ہوگا پھاچھم نہیں ہے تو اس کے نیچے ہمیں نیونڈ کرنا کا بات ہے اب یہ پودا یوجہ خوبصورت ہے عورت اچھا اس کے بعد میں بولوں لمبا آدمی ٹھیک ہے لمبا آدمی تو کو کھڈا کھڈا بولتے ہیں لمبا ہونے کو آدمی کو بولتے ہیں سارام آدمی کو بولتے ہیں سارام تو میں اگر یہ بولنا چاہوں لمبا آدمی تو کھڈا سارام تو نہیں بول سکتے نا ہم دا اڈا بھی دیں تو کھڈا سارام اس طرح بھی نہیں بول سکتے اور اس کے ساتھ میں اگر آئیو اور روئو بھی لگانا چاہوں فار ایکزمپل خوئو خوئو سارام اس طرح بھی نہیں بول سکتے زائر سی بات ہے تو یہ آئیو اور روئو تو ویسے بھی سینٹنس کے انڈ کے اوپر آتا ہے یہ تو بیچ میں آئی نہیں سکتا تو ہمیں بیچ میں جو ہے اس آدمی کی ہم نے تعریف کرنی ہے کہ یہ بہت لمبا ہے اس کو بیان کرنا ہے تو ہم کیسے بولیں گے کھڈا جو بیسک ورڈ ہے اس کے ساتھ ہم دا اٹھا کے دیکھیں کہ پچھم نہیں ہے تو نیچے نیون لگا لیں گے کھن سارام کھن سارام لمبا آدمی اچھا ایک دو مثالیں اور دے دیتا ہوں اڈجیکٹیو میں مثال کے طور پر میں بولوں دور رہنے والا آدمی وہ آدمی جو کہیں دور رہتا ہے یہ دیکھیں ملدہ بولتے ہیں نا ملدہ ملدہ بولتے ہیں دور انہیں کو اور دور رہنے والا دوست چنگو بولتے ہیں دوست کو دور رہنے والا دوست یعنی دوست ہے لیکن اس کی کیا خصوصیت کے وہ دور ہے مجھ سے بڑا دور ہے وہ یہاں سے بڑا دور ہے تو ملدہ چنگو اس طرح نہیں بول سکتے نہ تو مورویو مورویو بھی نہیں بول سکتے مورویو کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ اینڈ پہ آتا ہے آئیو رویو تو اس کو ہم نے بیان کرنے کے لیے اب ملدہ کے ساتھ نیان لگانے پڑے گا یا ان لگانا پڑے گا ہم نے رول پڑا کہ ریل بھاچیم آ جائے تو پھر ریل کو اٹھا کے اس کی جگہ نیان لگا لیں گے تو مون چنگو یعنی دور والا دوست دور والا دوست تو اس طرح کسی بھی صفت کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو نیان کا سہارا لینا پڑتا ہے یا ان کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اگر اتھا اوبتہ والا کوئی ہے تو آپ کو نن کا سہارا لینا پڑتا ہے ایک دو مصالیں ہیں اور میرے ذہن میں کونسی کوئی ایسی خصوصیت ہو جیسے ہی میں یہ بولوں تکوپتا تکوپتا بولتے ہیں ہارڈ کو گرم چیز کو اور امشک امشک بولتے ہیں فوڈ کو میں اگر یہ بولنا چاہوں کہ گرم کھانا گرم کھانا تکوپتا تو کھانے کو کوریان سمال میں امشک بولتے ہیں اور گرم انہیں کھانے کو امشک بولتے ہیں گرم انہیں کو کیا بولتے ہیں تکوپتا اب تکوپتا کا دعا ہے ڈالیا کیونکہ یہ تو ہم نے سینٹنس میں استعمال کرنا ہی نہیں ہے تو باقی تکوپ بچ گیا تو گرم امشک کو کیسے ہم لکھیں گے اس کے ساتھ چونکہ بیوب ہے تو ان لگا لیں گے سوری اس طرح نہیں ہوگا بلکہ بیوب کا ہم نے پھلکیو چک کیا پڑا تھا تکو بیوب او میں چینج ہو جائے گا بیوب کس میں چینج جائے گا او میں تو اب اس کے نیچے ہم نینڈ لگائیں گے تکو اوامشک تو اس طرح کسی بھی ایڈچیکٹیف ناؤن کو کی صفت آپ نے بیان کرنی ہو کسی بھی ناؤن کی آپ نے صفت بیان کرنی ہو وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے положitive بھی ہو سکتی ہے негative بھی ہو سکتی ہے امیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی ناؤن کو کسی چیز کی کوئی صفت بیان کرنی ہو یہ لمبا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اچھا ہے کرنے کے لئے ہمیں اس ناؤن سے پہلے جو صفت لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں نیون پھاچھم میں لگائیں گے یا پھاچھم ہو تو ان لگائیں گے اور اگر اتنا اپتا والا کوئی ہو جیسے یہ پڑھا ہم نے ماشیس سویو ماشینن اس کی بھی ایک دو مثالیں لگ لیتا ہوں جیسے میں بولوں مزیدار گوشت ماشیس سویو بولتے ہیں مزیدار کو ماشیتہ گوشت کو بولتے ہیں کھوگی تو ماشیتہ کھو گی تو نہیں بول سکتے ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے ابھی رول پڑھا ہے کہ اٹہ اور اپتہ والا کوئی بھی ورڈ ہوگا ایڈجیکٹیوب ہوگا تو اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے نن ماشینن خوگی اگر میں یہ بولوں بے زائی کا گوشت بے زائی کا گوشت تو کیسے بولوں گا ما ماشوپس ہو گی ماشوپس ہو گی ماشوپس ہو گی تو معشوپس ہو گی تو نہیں بول دا اٹھا دیا اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ما شومننک ہوگی ما شومننک ہوگی یعنی وہ بھلا گوشت جو مزیدار نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی کرٹیکل ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کسی بھی ایڈجیکٹیو کو صفت کو جب ہم نے بیان کرنا ہو ناؤن کے ساتھ کہ یہ فلان چیز ایسی ہے فلان چیز ایسی ہے فلان چیز ایسی ہے تو اس صفت کو کوریا میں لکھنے اور بولنے کے لیے ہمیں نیون یا نن کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اتہ اوبتہ کے کیس میں ہمیں نن کا سہارا لینا پڑتا ہے بڑا آسان ہے یہ ساری کی ساری مسائلیں آپ نے لکھنی ہیں اپنی نوٹ بک کے اوپر میری ویڈیو پاس کر کے تب جا کے آپ کو اس کی بات کی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے امید ہے کہ سمجھ دیا ہوں گا